ہیلو فرینڈز اسلام علیکم اور ویلکم ٹو سیڈ انفو ٹی وی پیارے دوستو آج کی ویڈیو مارکھور کے بارے میں ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل سیڈ انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں مارکھور پاکستان کا قومی جانور ہے اسی وجہ سے پاکستان آئی ایس آئی کا لوگو بھی مارکھور کا ہے مارکھور ساپ مار کے اس کو کھا جاتا ہے اور ساپ کھانے کے بعد اس کے موہ سے جھاگ نکلتا ہے اور وہ جھاگ نکل کے زمین پہ گر کے سخت ہو جاتا ہے لوگ وہ جھاگ ڈون کے اس کو ساپ کے ڈسنے کے علاج میں استعمال بھی کرتے ہیں مارکھور فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ساپ کھانے والا مارکھور کیپٹرے کی ایک بڑی نسل ہے جو سینٹرل ایشیا میں پائی جاتی ہے مارکھور پاکستان کا قومی جانور بھی ہے مارکھور کی لمبائی تین سے چار فٹ ہوتی ہے اور اس کا وزن چالیس کیجی سے ایک سو دس کیجی تک ہوتا ہے مارکھور بھورے رنگ کا ہوتا ہے اور ٹانگوں سے یہ سفید یعنی وائٹ کلر کا ہوتا ہے مارکھور کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ گرمیوں میں چھوٹا اور سردیوں میں بڑا ہو جاتا ہے میل مارکھور کی لمبی داڑی بھی ہوتی ہے اور اس کی ٹانگوں پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور اس کے سنگھ کی لمبائی تقریباً ساٹھ سے ستر انس تک ہوتی ہے اور فیمیل مارکھور کا سرکھ رنگ ہوتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں چھوٹی ہی اس کی داڑی ہوتی ہے اور اس کے سنگھ کی لمبائی دس سے بیس انچ تک ہوتی ہے مارکھور جنگلات اور پہاڑی ایریا میں رہتے ہیں مارکھور تقریباً بارہ سو فیٹ سے دو ہزار فیٹ تک کی اوچائی والی پہاڑوں پر پائے جاتے ہیں مارکھوروں کا اپنی جگہ سے نکلنے کا وقت صبح صویرے کا ہوتا ہے اور ان کی واپسی دوپیر کے اختتام سے پہلے پہلے ہو جاتی ہے مارکھور گرمیوں میں جنگلات میں رہتے ہیں اور سردیوں میں یہ پہاڑوں پر رہنا پسند کرتے ہیں مارکھور کی ایج ایک سے دس سال تک ہوتی ہے مارکھور کا شکار کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ ان کی نظر اور ساز بہت تیز ہوتی ہے اور دور سے آنے والے شکاریوں کو پہچان لیتے ہیں مارکھور انڈیا، افغانستان اور سب سے زیادہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں مارکھور کی سب سے زیادہ آبادی چترال نیشنل پارک پاکستان میں ہے مارکھور کی تین نسلے ہوتی ہیں تینوں نسلے تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں بس ان کو ان کے سینگوں سے پہچانا جاتا ہے مارکھور میل زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں جبکہ فیمیلز زیادہ تر گروپ بنا کے رہتی ہیں مارکھور جو کھاتے ہیں جیسے کہ کھرتا گھانس، سبزیاں وغیرہ جن ایریاس میں مارکھور رہتے ہیں وہاں ملنا مشکل ہوتا ہے تو مارکھور اپنی خوراک کے لیے دور دور تک سفر کرتے ہیں مارکھور اب صرف دو ہزار سے چار ہزار کی تعداد میں بچے ہیں مائرین کی ریسرچ کے مطابق مارکھور آنے والے کچھ سالوں میں ختم ہو چکے ہوں گے پاکستان میں مارکھور کا شکار بین ہے لیکن ہر سال پاکستان چار مارکھور کے شکار کا پرمٹ دیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مزید انفرمیٹیف ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سیڈ انفو ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور جس ٹاپک پر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا نام ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنا بہت ہر خیال رکھئے گا فی امان اللہ موسیقی